اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی شفیع المزنبین وعلى آلیک وصحابیک یا سیدی رحمت للعالمین محترم اشاقان مصطفی آج شبہ میراج کی آمد آمد ہے اور شبہ میراج آنے والی ہے اس کے لیے ایک خاص وظیفہ مبارک اور ایک خاص عمل مبارک آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ میرے مسلمان بھائی اور میری مسلمان بہنیں جو بھی دکھی اور پریشان حال ہیں اور مختلف معاملات میں جکڑے ہوئے ہیں پریشانیوں کی دلدل میں فسے ہوئے ہیں تنگ دستی اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کبھی کسی عامل کے پاس کبھی کسی عالم کے پاس کبھی کسی درگاہ پر کبھی کسی درگاہ پر کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ جاتے ہیں اور ان کو فیض حاصل نہیں ہو رہا اور ان کی پریشانی کا توڑ نہیں ہو رہا اور ان کے مسئلے کا حل نہیں نکر رہا تو ان کے لیے انتہائی طاقتور اور انتہائی تاثیر والا اور بڑائی سریع العصر مجرب آزمودہ اور مشاہدات سے گزرنے والا عمل مبارک وہ میں پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ یہ رات گزر جائے اور آپ کو بعد میں پتا چلے اس لیے میں نے اس بیان کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب آپ اس سے فائدہ اٹھا لے جتنا اٹھا سکتے ہیں بہت ہی فائدہ والا اور بہت ہی نفع والا عمل مبارک ہے یہ عمل مبارک زائع ہونے والا نہیں ہے اس کا فیضان انشاءاللہ تعالی وہ بیان ہے اور ہر صورت اللہ کے حکم سے وہ مل کے رہے گا رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے آپ کا دامن بھرے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بارش آپ کے گھر میں آپ کے آنگن میں ضرور برسے گی لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ یقین کامل کے ساتھ ایک احتمام کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پورے اعتقاد کے ساتھ اس عمل مبارک کو کریں شب محراج کا یہ خاصل خاص طوفہ اور یہ علی شان طوفہ بہت ہی آپ کو فائدہ بخشے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو لہٰذا میرے دوستوں بزرگوں میرے معزز بہنوں اور بھائیوں اس عمل کو کرنے والے پر رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ عمل کرنے والے کو قرب مصطفیٰ سے نواز دیا جاتا ہے اس عمل کی برکت سے طاقتوں کے خزانے حاصل ہوتے ہیں یہ عمل مبارک روحانی پرواز کا باعث ہے اس سے روحانی پرواز میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور یہ عمل مبارک اتنا خوبصورت اور اتنا طاقتور اور اتنی تاثیر والا ہے کہ یہ عام انسان کو عالی مقام پر فائز کر دیتا ہے ایسا وظیفہ مبارک ہے جو عام انسان کو خاص کی جگہ پر لے جاتا ہے عام سے خاص مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اس عمل مبارک کی برکت سے انسان کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہونے لگ جاتا ہے وہ اولیاء اللہ میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے اولیاء کاملین کی صافت میں چلا جاتا ہے اس عمل مبارک کی برکت سے وقت کے غوث وقت کے عبدال وقت کے کلندر اور وقت کے عظیم الشان ولی وہ سارے مستفیز ہوئے ہیں اس عمل کرنے والے کو اس عمل مبارک کو کرنے والے کو فیوز و برکات کی ایسی برسات نصیب ہوتی ہے کہ اس کا دامن الحمدللہ مراد کے دامن مراد اس کا دامن مراد وہ گوھر سے بھر جاتا ہے اور اللہ ترین موٹیوں سے اس کی جھولی کو معمور کر دیا جاتا ہے یہ عمل زندگی میں کوئی بھی بہن بھائی اپنی زندگی میں اس کو اپنا لے اس کو پڑھ لے شبہ میراج کو یعنی آج جو رات آنے والی ہے اس رات کو آپ نے یہ عمل مبارک کرنا ہے اس کے اس عمل مبارک کو کرنے والوں کے انداز نرالے ہو جاتے ہیں انداز بدل جاتے ہیں اس سے وہ کچھ عطا ہوتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا اس کا اللہ تبارک وطالل نعم البدل ایسا عطا فرماتا ہے کہ انسان نے زندگی میں کبھی اس کا تصور نہ کیا ہو اور یہ عمل مبارک کرنے والا یہ جب اس عمل کا عامل بن جاتا ہے نا تو اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں لکھ دیا جاتا ہے یہ عمل مبارک کچھ عام نہیں ہے یہ عمل مبارک کسی عام عمل کا نام نہیں ہے یہ عمل مبارک درود تاج کا نام ہے یہ عمل مبارک درود تاج والا ہے یہ عمل مبارک کرنے والے کو بہت سارے مشاہدات نصیب ہوتے ہیں بہت سے اسرار کھلتے ہیں اس کے اوپر بہت سے انوار نظر آتے ہیں اس عمل کو کرنے والے کو دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے جو پریشانیوں ٹینشنوں اور ڈپریشنوں کا شکار ہے جو بندہ روزانہ دوائیاں کھا کے سوتا ہے میڈیسن لیتا ہے اور آرام اور سکون اس کو نصیب نہیں ہوتا ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر آلی شن محلوں میں بیٹھ کر آلی شن گاڑیوں میں بیٹھ کر آلی شن محفلوں میں جا کر بھی جسے سکون حاصل نہیں ہوتا وہ درود تاج کا یہ عمل مبارک شب محراج کو کر لے اس کو فیوز و برکات اور اس کا مدعا حاصل نہ ہو تو میں یہ بندہ فقیر حاضر ہے وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ عمل مبارک کیا تھا اور مجھے فیض حاصل نہیں ہوا اتنا علی شان عمل مبارک ہے کہ جادو جنات سے نظر بد سے اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ فرما لیتا ہے کال علم سے اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ فرما لیتا ہے رجت تعویزات کی بندش سے اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دیتا ہے ہے کوئی جادو کا شکار ہے کوئی جنات کا شکار ہے کوئی پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے کوئی کرزوں میں جکڑا ہوا ہے کوئی اس کا حل چاہتنے والا ہے کوئی فیوز و برکات سے منور ہونے والا تو آئے اس درود پاک کے عمل مبارک کو اپنا لے آج شب محراج آ رہی ہے شب محراج کو اس وظیفہ مبارک کو کر لے کوئی خوشنصیب زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس وظیفہ مبارک کو کر لے اس کی لذت کو چکھ لے انشاءاللہ وہ ہر سال خود ہی کرتا رہے گا کہتے ہیں نا وہ عموماً کئی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے نا کہ ایک بار آوگے تو بار بار آوگے تو جن کو اپنے پروڈیکٹ پروڈیکٹ پر ناز ہوتا ہے تو ہمیں درود پاک کے وظیفہ مبارک پر یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ درود تاج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایسا نوازے گا جس کو اس کی روشنی حاصل ہوگی جس کو اس کا فیض حاصل ہوگا جس شخص کو بھی اس کی مراد پوری ہوگی وہ تو ہر سال چاہے گا جلدی جلدی شبے میں راج آئے اور میں درود تاج والے اسمبلے مبارک کو کروں اے میرے محترم بہن بھائیو اس درود پاک کے عامل پر اگر کوئی جادوگر جادو کرنے کی نکام کوشش بھی کرے گا نا تو اس کو موک ہی کھانی پڑے گی کیونکہ میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں چور تو چور ہوتا ہے نا ڈاکو تو ڈاکو ہوتا ہے آپ اپنا تالہ کنڈا جندرہ پکا کر لیں جا جو چور ہیں جو ڈاکو ہیں جو لٹے رہے ہیں وہ اپنی نپاک جسارتیں اور نپاک کوششیں تو وہ تو کرتی رہتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور ہم کہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے نہیں جو ظالم کمینے اور صفاق لوگ ہوتے ہیں اور جادوگر ہوتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں خراب کرنے والے برباد کرنے والے تباہ کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں روشنیوں کی جگہ پر اندھیرے لانے والے ہوتے ہیں اس طرح کے کمینے اور گھٹیا لوگ تو اپنی کوششوں میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اگر اس طرح کے بد نصیب لوگ اور بد قسمت جو اپنی عادتوں سے بدلنے والے نہیں ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے بھی نا تو پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ درود تاج کا وظیفہ کرنے والے کو اس کا اثر نہیں ہوگا اس کی اثرات متاثر نہیں کریں گے کیونکہ اس عمل مبارک کی پناہ میں جو عمل کرنے والا ہے وہ آ جاتا ہے اس عمل کرنے والے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ کرم ہوتی ہے اس عمل مبارک کا عمل کرنے والا کامل ہو جاتا ہے اور کامل کا مقابلہ عامل نہیں کر سکتا عالم ہوتا ہے عامل ہوتا ہے عامل کے بعد کامل ہوتا ہے اور اگر کوئی عامل وہ اس وظیفہِ مبارک کو اس عمل مبارک کو کرنے والے پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا کوئی بھی جادوگر اس جادوگر کو موں کی بھی کھانی پڑے گی اور اس وہ مقابلے میں شکست فاش ہوگا اور اگر اس وظیفہِ مبارک کو اس عمل مبارک کو کرنے والے پر اس طرح کی گھٹیا اور نپاک جسارت کرے گا غلیز عمل کرنے والی تو اس عامل کا اپنا ہی نقصان ہو جائے گا امت محمدیہ امت محمدیہ کے ہر مردوں اور عورت کو گزارش کرتا ہوں اپنے ہر مسلمان بہن بھائی کو یہ اپیل کرتا ہوں آج اس عمل مبارک کو ضرور اپنا لیں کہ اس سال شبہ میراج کی رات یہ شبہ جمعہ بھی ہے یہ شبہ جمعہ بھی ہے کتنی مبارک رات ہے شبہ جمعہ اور پھر ساتھ شبہ میراج ہے اور شبہ میراج اتنی عظیم الشان رات جس رات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کا توفہ عطا فرمایا اور وہ میراج کا خاص توفہ وہ میراج کا خاص گفت وہ پتہ ہے کیا ہے وہ نماز ہے وہ کیا ہے نماز ہے وہ روزہ ہے یہ دو توفے بڑے خاصل خاص ہیں ان خاص توفوں میں یہ خاص توفہ درود پاک والا بھی ہے اس عمل کے راز میں آپ کو سارے نہیں بتا سکتا اس سال یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اتنا کہتا ہوں کہ بہت کچھ ملے گا بلکہ سب کچھ نصیب ہوگا اس عمل کے راز اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے جو عمل کرے گا وہ خود اس عمل کر کے اس کے جو اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے فیوز و برکات رکھے ہیں وہ کرش میں وہ اس کے کمالات خود دیکھیں اور جلوے دیکھیں انشاءاللہ اتنا کامیابیہ نصیب ہوں گی عمل مبارک کا طریقہ یہ ہے کہ شب لگانی ہے اور خوشبو سے معتر ہو کر نئے کپڑے پہن کر اگر نئے کپڑے میسر نہ ہوں تو دھلے ہوئے صاف سترے کپڑے پہن لیں اس عمل کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ نماز عشاء کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کسی بھی ٹائم پر اس عمل کو کر سکتے ہیں آلگ تنہائی میں بیٹھ جائیں بستر پہ بیٹھ جائیں یا چٹائی پہ بیٹھ جائیں جہاں آپ کو بیٹھنا ایزی ہو وہاں پر بیٹھ جائیں اور عمل کا طریقہ یہ ہے معدبانہ انداز میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں اور اکیلے ہی بیٹھیں یکسوی کے ساتھ اور خشبو خضو کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اکیلے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر جائے نماز کی اوپر بیٹھ جائیں چٹائی کی اوپر بیٹھ جائیں مسلح کی اوپر بیٹھ جائیں یا پھر چارپائی کی اوپر بیٹھ جائیں اپنے بیڈ کی اوپر بیٹھ جائیں لیکن بیٹھنا تنہائی جہاں شور شرابہ نہ ہو اور دوسروں کی آمد و رفت نہ ہو اس تنہائی والی جگہ پہ بیٹھ جائیں شوق اور ذوق کے ساتھ محبت کے ساتھ گمبد خزرہ کے مقیم پر درود پاک پڑے یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے گجرے نچاور کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے اور توفے پیش کریں محبت کے ساتھ بانوے مرتبہ آپ نے درود تاج پڑھنا ہے کتنی مرتبہ نائنٹی ٹو مرتبہ بانوے مرتبہ درود تاج آپ نے ورد کرنا ہے درود تاج پڑھ کر پھر آپ بے شک سو جائیں یہ عمل ہر سال صرف ایک رات یعنی شبہ میراج کی رات کرنا ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اگلے سال ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں لیکن اس سال اس عمل مبارک کو ضرور کر لیں انشاءاللہ ہو تعالی تمام بہن بھائیوں کے لیے یہ بہت بڑا گرید توفہ نصیب محسوس ہوگا آپ کو اور یہ بہت بڑا توفہ آپ کو اللہ توفہ آپ کو نصیب ہوگا جو کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں اللہ کے کرم سے پیش کر رہا ہوں شبہ میراج کی قدر کرنا شبہ میراج میں زیادہ کچھ نہ کر سکے تو یہ عمل مبارک ضرور کرنا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا جس جس نے عمل کرنا ہے وہ سات مرتبہ درود پاک پہلے پڑے درود ابراہیمی اور سات مرتبہ بعد میں پڑے اور درمیان میں نائنٹی ٹو مرتبہ یعنی بانوے مرتبہ درود تاج کا ورد کرے درود تاج کا ورد کر لینے کے بعد پھر اللہ رب العزت کے دربار میں دعا مانگے اور انتہائی آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا مانگے یہ شبہ جمعہ بھی ہے شبہ میراج بھی ہے اور اس رات کی قدر کرنے والے کی انشاءاللہ اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر کی جائے گی اسے مایوس نہیں رکھا جائے گا اسے انشاءاللہ ہو تالہ مایوسیاں ختم کر کے کرم نوازیوں سے مالا مال کر دیا جائے گا یہ عمل کا پورا طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اس بیان کو ایک بار سنیں دو بار سنیں بار بار سنیں اور اس عمل مبارک کو کریں انشاءاللہ ہو تالہ اس کے فیوز و برکات سے آپ مالا مال ہو جائیں گے